سو سال کی عبادت سے بہتر ہے آل محمد کے لیے قید میں جانا شرمندہ وہ ہوتا ہے جو مجرم ہو شرمندہ وہ ہوتا ہے جو مجرم ہو کیا کہنے آل محمد تیری عزت اور عزمت کے میرے ہاتھوں میں ہاتھ کڑی لگی ہوئی تھی میں جسٹس کی عدالت میں پیش ہوا عوش رمج سے پوچھا ہاتھ کڑی تکلیف تو نہیں دیتی علی کی عزت کی کا سبتہ نہیں وہ طاقت اور قوت مجھ میں کہاں سے آئی میں نے کہا جسے ماں نے بچپن سے قریب بہنائی ہو اسے ہاتھ کڑی تکلیف کیا ساتھ ہم تو خرید کے بہن دے ہم تو خرید کے بہن دے جن ہاتھ کڑیوں سے دنیا ہمیں دراتی ہے اس کی تو ہم منتیں ماندے یہ معجزہ نہیں زہن العابدین کو دنیا ہاتھ کڑیوں سے درتی ہے ہم بچوں کو نہ پہنائیں تو بچے حلالی لگتا ہی نہیں یہ ہے جناب کمبر یہ لفظ سننا ایک لفظ سننا جتنا عرصہ میرا پھائی زندان میں رہا یہ فکرہ اس کو تسلیف دینے کے لیے دعات دینے کے لیے کہتا ہوں کمبر کے ہاتھوں میں ہاتھ کڑیا ہے پاؤں میں بیڑیاں بے غیرت شراب کے نسے میں مست ہیں امیر آئی نہیں مطمئن مسکراہت آئی کمبر کے جہرے پہ جسے پتہ ہے شابان ہے جسے پتہ ہے یہ کیس کا مہینہ ہے جسے پتہ ہے کہ جس کی دلاتت کے مہینے میں غم نہیں ہے اس کی حکومت کا دور کیسا ہوگا جسے باروے کا انتظار ہے جو اصلی قائم آل محمد کا منتظر ہے جو سچا عزادار ہے جو سچا عزادار ہے اس کے لیے فکرہ کہہ رہا ہوں کمبر تجھے کیسے قتل کروں انگڑائی لے کے کمبر کہتے ہیں بلکل ویسے جیسے باروے کی حکومت میں تو میرے ہاتھ سے ہوگا وہ عادل موجود ہے وہ طاقے پر بیٹھے کہتے ہیں کہ بدلہ لینے آئے گا اور میں تنہائی میں سوچتا ہوں قاتل کا بدلہ تو قاتل ہوتا ہے پتہ نہیں زینب کی چادر کا بدلہ کیا ہو میں بڑا سوچتا ہوں نہیں معلوم شکینہ کے تماشوں کا بدلہ کیا ہو جنہوں نے حائل کیا اللہ تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رولائے جو غریب کی پھوڑی پر آ کر دشریف فرماؤ میں پوچھتا ہوں جب میرا باروہ امام آئے گا زین العابدین چالیس سال خونڈ ہویا کبھی نہ سمجھ رہا کہ صرف ایک امام خونڈ ہویا امام پانچ سال تو ہو یا چوبیس سال غیرت میں برابر ہو یہ سمجھ آئے وہ بندہ ہائے کر دے کربلا کے بعد ہر امام خونڈ ہویا اور باروہ امام آج تک صبح شام خونڈ رہتا ہے پہلا وہ قدمہ لے کر آئے گی زہرہ جیسے بندے کو بات سمجھیں وہ بڑی توجہ سنیں انگلی پکڑ کے آئی ہوئی ہوگی ایک چھوٹی سی بچی جس کے کانوں سے تاجہ خون میں رہا ہوگو غریب کو ہائے کرنا عبادت سمجھنے والا ازادار وہ بچی آئے گی جس کی کنڈیاں باندھ رہی ہیں اور بندے اتر گئے وہ زہرہ کی انگلی پکڑ کے گھڑی ہوگی صاف فاطمہ زہرہ آباز دے کے گئے کہ مہدی ماں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹ آئی گئی ہو ماں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹ آئی گئی میرے پاک گواہ جو ٹھلائے گئے میرے مقدمے کے فیصلہ کر تیرا باروہ امام تاج اتاب دے گا تاج زمین پہ پھینگی جیسے نمازی تشوہد میں بیٹھتے دادی کے سامنے باروہ ویسے بیٹھے گئے زہرہ قریب آئے گی یہ منظر سمجھنے نہ اسی پہ چھوڑا ہوں سیدہ کی ہاتھ میں ایک گتھڑی ہوگی وہ گتھڑی اٹھا کے باروہ کی چھولی میں زہرہ رکھے گی تیرا باروہ امام گتھڑی کھولے گا سامنے بطول کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیا تیرا چھتا امام فرماتا ہے ہم سید وہ لکڑیاں بھولے نہیں ایک امام دوسرے امام کو بطار امانت دیتا ہے کہ مہدی کے حوالے کرنا ہم میری طرح دیکھنا جس نے ماتم کرنا ہے امام زمانہ گتھڑی کھولیں گے زہرہ موہ پہ ماتم کر کے روک کہے گی ان لکڑیوں کو سون ان میں سے میرے موشن کے خون کی خصوہ سید وہ لکڑی کھولیں گے حیامن کردی انکلدی حلال آنت اللہ علیہ الکوم با سید وہ لکڑی کھولیں گے بار جی سمائی کچھ بس باس ٹھیک پتہ رمیڈ گوبار آہ نسیم آباس خوم مہمزیر میں مماراسن تبرانی عربانی نماز پڑھتے دینا سیدوریتو عیرام صاحب آہو کھتاب آہو کھتاب یا موسیقی